بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے ناظرین محترم قیامت کے دن تمام انسان ننگے جسموں کے ساتھ کیوں اٹھائے جائیں گے کیا انبیاء کرام علیہ السلام بھی بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے اور قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس شخصیت کو پہنایا جائے گا رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حوالے سے کیا معاملہ کیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں قیامت کے دن اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا چھوڑے رہیے گا ہماری اس ویڈیو کے آخر تک اگر آپ نے ہمارا فیس بک پیج فالو نہیں کیا اور یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آج دوستو ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنیمی قیامت کے مناظر کے حوالے سے انتہائی اہم اور ایمان افروز معلومات فرہم کریں گے ناظرین محترم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور غیر مختون بغیر خطنے کیے اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا میں نے دریاب کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہوں تو وہ ایک دوسری کو دیکھیں گے تو رسول کائنات امام الانبیاء جنابی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس بات کی سوجیگی بھی نہیں ایک اور روایت میں ہے کہ معاملہ اس سے بھی کہیں اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسری کے دیکھنے کا خیال آئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں جمع کرے گا کہ نہ ان کے پاؤں میں جوتے ہوں گے نہ ان کے بدن پر کپڑے ہوں گے اور وہ غیر مختون ہوں گے یعنی بغیر خطلوں کے وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کی ماں انہیں جنا تھا ناظرین محترم اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطنہ کے ہوں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدائے پیدائش میں ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطنہ کی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے یعنی قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے ہم پر لازم ہے اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں پھر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے پھر فرمایا اور اس وقت جبکہ لوگوں کو میدان حشر سے جنت اور دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جا رہی ہیں دیکھ کر بطری کے حیرت حیرت میں ان کو نجات دلانے کیلئے کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں اور یہ میرے صحابی ہیں ان کو کہاں لے کے جا رہے ہو خداون فرمائے گا بے شک یہ تمہارے صحابی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم ان سے جدا ہوئے تو یہ برابر دین سے پھر گئے منکر ہو گئے اس لیے ان کو دوزخ میں بیجا جا رہا ہے میں یہ سن کر وہی کہوں گا جو بندہ سالح حضرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے حال احوال سے واقف رہا ناظرین یہ سب لوگ بے خطنا کیوں ہوں گے اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ قیامت کے جن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم اور ان کے بدن کے تمام اجزاء کو یکجہ کر کے یہ سارے آزا اور بدن جسم یہ سارے مل جائیں گے یکجہ ہو کر اور پورا جسم اس طرح کا ہو جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خطنے کی وہ خال جو کاٹ کر چھوٹا سا پہلے حصہ گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے خال ہوتی ہے جو کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے اور جو اس دنیا میں ضائع کر دی جانے کے قابل ہے جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ یعنی خطنہ کے مقام پر واپس جسم کا حصہ بن جائے گی تو دوسرے اجزاء جیسے بال اور ناخن پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے بس یہ حقیقت نہ صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کائنات کے ایک ایک جزوے قلب پر اس کی محیط ہونے کی دلیل ہے بلکہ یہ ہے اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لا متناہی غصتوں کی بھی علامت ہے دوستو سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے لباس پہنایا جائے گا تو ناظرین محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت محض اس لیے بھی حاصل ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقاراء اور ضرورت منوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ستر پوشی کرتے ہیں یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جبکہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا بس ان کی یہ مخصوص نوئیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کر دی بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اعزاز و اقرام کے طور پر ہوگا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہے علاوہ عزیم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولیت حاصل ہوگی وہ حقیقی ہے یا ایڈیشنل یا اضافی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے یعنی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ نکل کیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے آپ قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے ناظرین جامع سغیر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمیزی کی یہ روایت نکل کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور اس جگہ مخلوقات میں سے میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا میں وہی کہوں گا جو بندہ سالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یعنی جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دن اپنی قوم کی گمراہی اور بدعقیدگی اور بدعملی سے اپنی بارات کا اظہار کریں گے اور اپنی قوم کے معاملے کو حق تعالیٰ کے عرض و انصاف پر چھوڑ دیں گے اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار عالم میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری موجودگی کے درمیان ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر گامزن تھے اور میں ان کا نگبان اور رسپونسبل ذمہ دار تھا لیکن جب میں دنیا سے اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیا اب ان کا معاملہ تیرے اوپر میرے مولا موقوف ہے تیری عدل و انصاف کی بارگاہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے اور سرہ سر آپ کا فیصلہ آدلانہ اور منصفانہ ہوگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت پڑی وہ پوری یوں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالی نصارہ کو سنانے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو عقیدہ تسلیس یعنی تین اللہ ماننے کی تلقین اور تبلیغ کی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے پروردگار میں نے تو ان کو صرف تیری بنگی یعنی ایک اللہ کی تلقین اور تبلیغ کی تھی اور جب تک میں ان کے درمیان میں موجود رہا ان پر متلے رہا اور ان کی نگبانی کرتا رہا کہ یہ لوگ صحیح عقیدہ عمل کی روشنی سے کہیں دور جا نہ سکیں لیکن جب میں آپ کے حکم پر اس دنیا سے اٹھا لیا گیا اور ان کے اوپر سے میری پھر اس کے بعد نگبانی ختم ہو گئی تو پھر صرف آپ ان کے حال احوال سے واقف رہے اور اب آپ ہر چیز کی پوری واقفیت رکھتے ہیں میرے مولا اور اب اگر ان کی بدعقیدگی اور بدعملی کے لیے آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بے شک زبردست حکمت والے ہیں ناظرین واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن صحابہ کا ذکر ہے ان سے مراد وہ صحابہ نہیں ہیں جن کو ان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کے وسال کے بعد بھی آپ سے جو نسبت حاصل رہی اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا اور نہ کسی نے عقیدہ اور عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بنا پر انہیں دوزخی کہا جا سکے لہٰذا صحابہ کرام سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرف با اسلام ہو گئے تھے لیکن آپ کے وسال کے بعد مسلمہ قذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کے سبب مرتد ہو گئے تھے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس ویڈیو کے ذریعے کسی کی زندگی اور دل بدل دیں بہت شکریہ